اسلام علیکم میری ڈیر سپڑنٹس میں ہوں آسن بخاری بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلا چپٹر جو ہے فسٹر کا وہ سٹارٹ کیا وہ تھا آج جو ہے ہم لوگ اس چپٹر کی اینڈنگ کریں گے آج ہم نے جو ٹاپکس پڑھنی ہیں ان میں لیمٹنگ ریاکٹنٹ ساتھ میں ہم کنسپٹ دیکھیں گے کہ جیلڈ کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے اپنا سٹائکو میٹری جو ہے اس کو ہم رس کریں گے تو آج ہمارا جو یہ والا چپٹر ہے یہ کلوز ہو جائے گ اور اس میں ہم لوگ پرگویس بورڈ کے جو شارٹ کوئیسٹنز ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ کون کو ان سے اس میں سے آتی ہیں ان کوئیسٹنز کو ہم سالو بھی کریں گے ساتھ سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیمٹنگ ریاکٹنٹ کے لارے میں لیمٹنگ ریاکٹنٹ کیا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل دوں گا لیٹ سپوز آپ کی گھر میں کوئی مہمان آ جاتی ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے لئے چائے بنانے جاتی ہیں جب آپ کچن میں جائیں گے ایک بندے کے لئے آپ نے چائے بنانی ہے تو آپ کو کیا کیا چیز ضرورت پڑے گی آپ کو ایک کپ ملک جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی اور 50 گرام شگر یہ آپ لیں گے اور آپ ایک کپ چائے جو ہے وہ بنائیں گے اور ساتھ میں کوئی بھی تی جو ہے پتی جو بھی آپ ڈال دیں سپریم والی جو بھی آپ ڈال دیں لیکن آپ کا ایک کپ تیار ہوگا جب آپ ایک کپ ملک ڈالیں گے اچھا اب اس ریاکشن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کا ایک کپ تی ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کر رہ ہے آپ کی جو پرڈکٹ ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے اگر آپ وہی کھڑے کھڑے آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نے ایک کپ چائے نہیں بنانی میں نے دو کپ چائے بنانی ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے اگر آپ 50 گرام شگر کی بجائے آپ 100 گرام شگر کر لیں دبل کر لیں تو کیا دو کپ چائے بن جائے گی ہرگز ایسا نہیں ہوگا چائے آپ شگر جتن بھی بڑھاتے جائیں آپ کی ایک کپ چائے ہی بنے گی تو آپ نے دو کپ بنانی ہے تو کون سے والے ریاکٹنٹ کو آپ زیادہ کر ہوگی تو آپ اگر یہ ملک جو ہے اس کے دو کپ کر لو تو آپ کی جو پرڈکٹ ہے وہ کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو ریاکٹنٹ میں ایک ریاکٹنٹ ایسا ہے جو ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کی پرڈکٹ کون سی کتنی بنانی چاہیے تو یہ جو آپ کے پاس ملک ہے یہ کیا ہوگا آپ کا یہ ڈیسائیڈ کرے گا ڈیٹرمائن کرے گا آپ کی پرڈکٹ کو اس ریاکٹنٹ کو آپ نام دوگے لیمٹنگ ریاکٹنٹ کا اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ شوگر ہوتی ہے جو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ایک کپ ملک ہوگا یہ جو ملک ہوتا ہے یہ ایک سیس میں نہیں ہوتا یہ لیمٹ میں ہوتا ہے تو اس لیے جو دوسرے والا ریاکٹنٹ ہوگا کیونکہ وہ زیادہ کونٹیٹ میں پڑا ہوا ہے تو اس لیے اس کو ایک سیسے ریاکٹنٹ کہیں گے اور اس کو لیمٹنگ ریاکٹنٹ کہیں گے i hope کہ اس example سے آپ کا concept بلکل clear ہو گیا ہوگا اب یہاں سے ہم اس کی definition بھی یہ کر لیتے ہیں the reactant which determined the which decide the product is called limited reactant اب ہم اس کی مزید تکین اور definitions دیکھیں گے the reactant which used earlier in a chemical reaction ایسا reactant جو chemical reaction میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے used اب ہو جاتا ہے اس کو بھی limiting reactant کہتے ہیں اگلی definition reactant which produce less amount of product ایسا reactant جو کم اقدار میں product دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس limiting reactant اس کو بھی limiting reactant کہیں گے یہ ابھی example میں سارا واضح ہوگا ایک اور example لیں گے reactant which is in less quantity ایسا reactant جو کم quantity میں ہو وہ بھی یاد رکھے گا بچھو کیا ہوگا limiting reactant ہوگا اب ایک اور example جو آپ کی book میں دی گئی ہے اگر آپ نے 30 breads بنانی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک bread کے لیے ہمیں کیا چاہیے ایک کباب اور دو slices چاہیے تو اگر آپ کے پاس کتنے کباب ہیں 30 کباب مجود ہیں اور آپ کے پاس slices کتنی ہیں 58 حالانکہ 30 bread کے لیے آپ کو کتنی 60 slices چاہیے لیکن کتنی ہیں آپ کے پاس slices 58 تو کتنی bread آپ کی بنے گی تو یہ جو آپ کے پاس کباب ہیں یہ تو پورے ہیں یہ تو ایکسس میں ہیں یہ تو ایزی سے 30 breads بنا سکتے ہیں جبکہ slices کیا ہیں وہ تھوڑی سی کم ہیں 58 ہیں تو اس لیے آپ کے پاس bread جو ہیں وہ کتنے 29 breads بنیں گے 30 breads نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 58 slices والا جو reactant ہم نے slices اور تو ہمارے پاس کتنے 29 breads بن رہی ہیں تو یہ جو آپ کے پاس کباب ہیں یہ 30 ہیں یعنی یہ ایکسس میں ہیں اور slices جو ہیں وہ آپ کے پاس limit میں ہیں 58 ہے آپ کو چاہیے کتنی 30 breads بنانے کے لئے آپ کو کتنی چاہیے تھیں 60 slices چاہیے تھیں لیکن یہاں پر دو slices کم ہیں یاد رکھیں میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں ایک bread کے لئے ایک کباب دو slices چاہیے تو اب آپ کے پاس 30 breads بنانے تھے تو 30 کباب مجود تھے لیکن slices کیا ہو گئی تھوڑی سی کم ہو گئی 58 ہو گئی اب کتنے bread بنیں گے 29 بنیں گے 30 نہیں بن سکتے تو ایک کباب جو ہے وہ excess میں آ گیا تو یہ والا reactant excess میں ہے جبکہ slices جو ہیں آپ کی کتنی وہ limiting reactant ہوگا کیونکہ وہ ہی determine کر رہا ہے کہ کتنی bread بنانی چاہیے تو یہ آپ کے پاس جو reactant ہوگا جو کیا کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی product کم ہو گئی ہے تھوڑی سی تو ایسا reactant جو کم quantity میں product دیتا ہے which produce less amount of product یہ ہم نے اوپر definition میں دیکھا تو یہ limiting reactant ہو گیا تو اس کے بعد اگلی example دیکھ لیتے ہیں آپ کی book میں بھی دی گئی اور mcq میں بھی یہ پوچھ لیتے ہیں اکثر جیسے 2H2O O2 یہ آپ اس میں ملیں گے تو H2O بنا دیں گے یہ آپ لوگ جانتے ہیں اچھا اب اس example کو ویسے دیکھنے سے آپ سے اگر کوئی پوچھ لیں کیا hydrogen limiting reactant ہے یا oxygen تو آپ دیکھنے سے تو فوراں کہیں گے کہ جناب یہ oxygen ہے limiting reactant ہے hydrogen ہے اس کی reason میں آپ کو بتا دوں یاد رکھیں بچے یہ جو آپ کے پاس oxygen ہوتی ہے یہ atmosphere میں excess amount میں ہے تو آپ کے پاس جو oxygen کے ساتھ جو بھی reactant آئے گا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے limiting reactant کے طور پر لینا ہے کیونکہ oxygen excess amount میں ہے زیادہ quantity میں ہے اب جو آپ کے پاس آپ نے water بنانا ہے جتنا hydrogen لے کے آتے رہیں گے oxygen تو available ہے تو water جو ہے وہ آسانی سے آپ کو ملتا رہے گا تو اس لیے آپ کے پاس hydrogen کیا ہوگا limiting reactant ہوگا تو یہ والا جو limiting reactant ہے یہ determine کر رہے کہ کتنا water بنانا چاہیے تو یہ ہو گیا اب آپ کو میں ایک اور جو ہے point یہاں پر بتاؤں condition کا کہ آپ کے پاس ایسا reaction جس میں صرف ایک reactant موجود ہو اس میں limiting reactant کا کوئی concept نہیں ہوتا limiting reactant یا excess والا reactant اس صورت میں آئے گا جب آپ کے پاس reaction میں کم سے کم کیا ہوں گے دو reactant ہوں گے کم سے کم یعنی more than one reactant آپ کو require ہیں اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی limiting reactant ہے یا کوئی excess میں ہے تو اب اسی reaction کو ہم اُلٹ کر لیں بلکل change کر لیں اگر ہمارے پاس water ہے ہمارے لیکٹرسیٹی کی مدد سے اس کو hydrogen اور oxygen میں divide کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے reactant میں آپ کون آگیا water ایک reactant ہو گیا تو اس لیے کیا اس میں کوئی limiting reactant کا concept آئے گا بالکل کوئی بھی نہیں آئے گا تو اس لیے ہمارا جو ہے limiting reactant والا آپ کو i hope یہ سارا بالکل clear ہو گیا ہوگا اب ہم اگلے concept کی طرف چلتے ہیں جو اس کے ساتھ ہی ہے yield yield کیا ہوتا ہے amount of product obtained in a chemical reaction chemical reaction کے دوران جو ہمیں product obtained ہوتی ہے ملتی ہے اس کو ہم yield کہتے ہیں یعنی ہمارے پاس chemical reaction کے دوران جو ہمیں product ملے گی اس کو yield کہہ دیں گے yield کی دو types ہیں actual yield اور theoretical yield یہ آپ کا جو short question ہے یہاں سے بنتا ہے کہ actual yield اور theoretical yield ان دونوں کا difference بھی پوچھ سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی definition پوچھ سکتے ہیں تو آپ نے actual yield کو کس طرح define کرنا ہے the actual product obtain chemical reaction chemical reaction کے دوران جو actual product آپ کو مل رہی ہے اس کو actual yield کہیں گے جو ہمیں اصل میں product مل رہی ہے لیکن جو ہمیں balance chemical equation سے ہمیں نظر آئے گی کہ اتنی product ملنی چاہیے اس کو theoretical yield کہیں گے the product obtain in a balance chemical equation balance chemical equation سے جو ہمیں ملے گی وہ ہمارے پر theoretical yield ہے اب یہاں پر دیکھیں 2H2O theoretical yield یہاں پر کتنی ہونی چاہیے دو مول water لیکن actually ہمیں ضروری نہیں ہے کہ یہ دو مول ہی بنے بلکہ ہمیں اس سے کیا ہے تھوڑا سا کم quantity میں water بھی بن سکتا ہے product بن سکتی ہے تو theoretical yield اور actual yield اور یاد رکھیں actual yield ہمیشہ less ہوتی ہے theoretical yield سے اور یہ سوال short question اکثر board کی question میں پوچھا گیا ہے why actual yield is less than theoretical yield تو اس کا answer یہیں پر آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ separation techniques ہوتی ہیں یعنی جب product ہم separate کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس کچھ techniques ہیں ان techniques میں ہماری کچھ product جو ہے وو ضائع ہو جاتی ہے ویسٹ ہو جاتی ہے کون سی distillation یعنی ہمارے پاس separation technique میں filtration crystallization یہ ایسی techniques ہیں جب ہم کیا کر رہے ہوتی ہیں product نکار رہے ہوتی ہیں filter کر رہے ہوتی ہیں تو ہماری کچھ نہ کچھ yield ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ ہی پر ضائع ہو جاتی ہے تو actual دوسرا reason یہ بھی ہے ان experience جو person ہے جس کو lab کا experience نہیں ہے اگر ہم اس کو دے دیتے ہیں کہ آپ ریاکشن کریں اور ہمیں product نکال کے دیں تو کیونکہ اس کو experience نہیں ہے تو وہ کیا کر دے گا کچھ ہماری product کو ضائع کر سکتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری کیا ہو جاتی ہے یہ واری جو product actual product ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں percentage yield پر کہ ہمیں percentage کتنی product ملی ہے yield ملی ہے تو اس کے لئے فارمولا یاد کر لیں کہ actual yield جو ہمیں ملے گی let's suppose ہمیں actual yield کتنی ملتی ہے کہ یعنی actual کو اوپر نیچے vertical کو رکھیں گے اور percentage ہے تو hundred سے اس کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس percentage yield آ جائے گی i hope کہ یہ جو آپ کو دونوں concept بلکل clear ہو گئے ہوں گے اب تیسرا concept psychometry اس کی طرف move کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا chapter end ہو جائے گا تو اس تمام کا آپ فٹا فٹ سکرین شاٹ لے اور اب ہم start کرتے ہیں strike ometry کی طرف ہم move کریں گے strike ometry کیا ہوتی ہے یاد رکھیں بچو strike ometry کی definition جائے اس کو کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک question کروں گا کہ ہمارے پاس chemical reaction جو ہے کوئی define اس کو کرے کہ chemical reaction کیا فائن کریں تو بچو ہمارے پاس chemical reaction کو سمجھ نے کے لئے اس کی definition کرنے کے لئے پہلے اس طرف دیکھیں اس equation کی طرف کہ ہمارے پاس یہ جو reactant ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہوں گے اس کے bonds ٹوٹیں گے اور new bond فارم ہوگا تو chemical reaction ایک ایسا فینومنا ہے جس میں پرانے bonds ٹوٹتے ہیں اور نائے bond بنتے ہیں اس کو chemical reaction بولتے ہیں تو ای ہوب کہ یہ بالکل آپ کو clear ہوگیا ہوگا اب ہم ایک اور example journal بھی اس کی لے لیتے ہیں جیسے H2 O2 اور CL جہاں پر یہ کیا بنائیں گے HCL تو اب اس میں مجود ہیں یہاں پر ایک ہائیڈروجن ہے یہاں پر دو CL ہے اور یہاں پر ایک CL ہے تو اب آپ سوچ میں پڑھے ہوں گے یہ تو کیا ہے آپ کے پاس کون سی چیز نہیں ہو رہی لاف conservation of mass نہیں ہو رہا تو لاف conservation of mass جن کو نہیں پتا تو وہ سن لیں لاف form سے دوسری form میں convert ہوتا ہے تو اب یہاں پر mass دیکھیں زیادہ ہے یہاں پر کیا ہو گیا کم ہو گیا تو اس چیز کو ہم لوگ کیا کریں گے اس پر لاف mass جو ہے وہ apply کرنے کے لیے ہم help لیں گے equation کو balance کریں گے تو یہاں پر ہم نے axiol یہاں پر coefficient لگایا ہے اس کو stychometric coefficient بولتے ہیں تو یہ ہمیں کیا بتائے گا کہ ایک side پر reactant کی quantity کتنی ہے اور دوسری side پر کتنی بننی چاہیے جی ہاں بچو یہاں سے stychometry کا جو concept ہے وہ جہاں سے start ہوتا ہے کہ stychometry ہمیں کیا بتاتی ہے کہ reactant کتنی quantity میں ہیں اور product کتنی quantity میں ہونے چاہیے تو یہ relationship جو ہے reactant اور product کا quantitative relationship یہ جو chemistry کی branch جس میں ہم study کرتے ہیں اس کو stychometry بولتی ہیں چلیں اب اس کو define بھی کر لیتی ہیں the branch of chemistry which deals with quantitative relationship between reactant and product in a balance chemical equation is called stychometry تو اب stychometry میں ہم نے دو last جو ہیں وہ کیا کرنے ہیں اس میں لازمی طور پر یہ ہوئی کرے گا love conservation of mass اور love definite proportion اور اس پڑھیں گے ایک ہے آپ کا پاس mass relationship یعنی ایک substance کا mass ہمیں معلوم ہے تو دوسرے substance کا mass نکال نا ہے تو ہم ایک substance کا mass معلوم ہے اس سے دوسرے کا mass معلوم کر لیں گے اور اگر ہمیں ایک substance کا mass معلوم ہے تو دوسرے کے mall سے نکال لیں گے یہ بڑی مزے کی بات کہ ہم ایک چیز کا mass معلوم ہے دوسرے کے mall سے نکال لیں گے یہ بھی ہمارے help کرے گی وہ stichometry ہے اور اگر ہمیں ایک چیز کا mass معلوم ہے تو ہم دوسری چیز کا volume معلوم کر سکتی ہیں یعنی اتنی مزہدار چیز کہاں پر ہم دیکھیں گے stichometry کے اندر ایک اور example میں یہاں پر آپ کو solve کروا دوں اسی form میں لکھ لیں کیونکہ یہ book میں اس طرح نہیں example نہیں دی گئی تو book میں آپ ایسے read کرنے سے بہت سرے بچے confused ہو جاتے ہیں امید ہے کہ آج کے lecture کے بعد وہ confused نہیں ہوں گے اور دوسرا اس example کو کرنے کے بعد بلکل سارے concept clear ہو جائیں گے تو اگر ہمارے پاس ایک mol N2 نائٹروجن ہے اور تین mol ہائیڈروجن ہے تو ہمارے پاس دو mol کیا بنے گا امونیا بنے گا یاد رکھئے گا اگر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ میں بیلنس نہیں کرتا ایکویشن کو میں کیا کرتا ہوں ویسے امونیا لگ دیتا ہوں اب یہاں پر کیا ہے ایک mol ہائیڈروجن اور تین mol ہائیڈروجن ہے تو کتنے mol NH3 بننا چاہیے تو یہ ہمیں کون بتائے گا سٹائیکومیٹری وہ بتائے گا کہ 2 mol NH3 یہاں پر ہونے چاہیے تو یہ آپ کے پاس mol والا relationship ہو گیا اب ہم پہلا پوائنٹ ہم نے لکھا تو mass relationship میں یاد رکھیں کہ ہم sum up کرتے ہیں تو mass relationship میں reactant کا mass ہے ہم کیسے نکالیں انہوں نے نہیں دیا ہم یہ دیکھیں کہ 1 mol N2 ہے تو اس کا mass کتنا ہونا چاہیے یہ ہمیں پتہ ہے کہ 28 گرام ہونا چاہیے nitrogen کے 1 mol میں 28 گرام ہوتا ہے اور hydrogen کے 3 mol میں 6 گرام ہوگا کیونکہ H2 میں 2 گرام ہوتے ہیں اور 3 mol اگر اس کے آجائیں تو 6 گرام تو اس کا جو mass ہے NH3 کا کتنا ہونا چاہیے اگر ہمیں نہیں معلوم تو ہم ان دونوں کو mass sum up کر سکتے ہیں یاد رکھیں love conservation mass according ہم ان کو sum up کریں مول کو sum up نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ 1 mol اور 3 mol آپ 4 mol لکھ لیں ایسا نہیں ہوتا صرف masses کو آپ نے sum up کرنا ہے 28 اور 6 کو آپ sum up کریں گے تو اس کے کتنے 34 گرام بننے چاہیے اور ہم دیکھیں یہ دو mol NH3 میں ہمیں پتا ہے کتنے گرام ہوتے 34 وہ کیسے کہ ایک mol NH3 17 گرام ہوتا ہے تو اس کے دو mol 34 گرام ہوگا تو یہ mass relationship بھی اس میں ہم نے دیکھ لیا ایک اگلا relationship ہے ہم لوگ دیکھیں گے volume والا mass اور volume والا تو یہاں پر volume بھی آسانی سے ہم نکال سکتے ہیں کہ ہمیں صرف یہاں پر equation میں mol دیا گیا تھے لیکن ہم نے یہ نکال لیا کہ ایک mol بھی جس جس کا بھی ہو جس گیس کا بھی ہم لیں گے تو وہ کتنا ہوتا ہے 22.414 ڈی ایم کیو یعنی تقریبا ساڑھے 22 لیٹر ایک mol کے اندر اس کا volume ہوتا ہے molar volume میں ہم نے پڑھا تھا اور اس کے تین مول ہیں تو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ ملیں تو اس لئے ہم نے دیکھا کہ ایک چیز ہمیں معلوم ہے تو دوسری چیز کا ہم خود نکال سکتے ہیں یہ بتا رہی ہمیں سٹائیکو میٹری اور مول نکالنے کا ویسے فرمولہ یہ جو ہے آپ کے پاس دیکھ لیں جو آپ کے پاس یہاں پر مول نکال لے کے تین مینے فرمولے لکھے ہے اور اس کے بعد آپ کی بک جو دیا گیا ہے مول نکال سکتے ہیں اگر آپ کو گیون وولیم دیا گیا ہو تو 22.414 یہ نکال سکتے ہیں تو ہم نے سارا سمجھ دیا کہ سٹائیکو میٹری کیا ہوتی ہے اور کیسے ہم فائنڈ آٹ کریں گے اور اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کے تمام نومیریکل پرابلم تقریبا سولف ہو جائیں گے اور اگلی بات کیونکہ اس چپٹر میں سے جو مجودہ سکیم کے مطابق نومیریکل سانی لونگ کویسٹن میں تو اس لئے آپ کو میں نے سارا کروایا ہے پورا چپٹر ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے پورے چپٹر کا ایک ایک جو آپ کے ایکسرسائز کے نومیریکل ہیں اس کا زیادہ لونگ سٹیٹمنٹ بڑی سٹیٹمنٹ والے ہوتے ہیں وہ یاد رکھیں بورڈ کے پیپر میں نہیں آتے لیکن آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ آپ نے کرنی ہے لیکن جو بورڈ میں آ سکتے ہیں وہ سارے نومیریکل ایکسرسائز سارے ہم ایک نومیریکل دیکھیں گے اس کا ایک لیکچر اپلوڈ کروں گا وہ آپ کو نومیریکل بھی کروا دی جائیں گے اب ہم نیکس لیکچر موو کریں گے انشاءاللہ ہم اگلا چپٹر سٹارٹ کریں گے تب تک کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں پھر اگلے لیکچر میں اللہ حافظ